گرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور گرمیوں کے شروع ہوتے ہی داد خاج خجلی کے سمسیائیں عام ہو جاتی ہیں ایسے میں اگر آپ کو داد خاج خجلی کی کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے لیے دو عوشدیاں بہت کام کی ہیں سب سے پہلی عوشدی پودینہ ہے کسی گملے میں ہو جاتا ہے آپ بزار سے پودینہ لاتے ہیں پودینے کی پتیوں کو استعمال کریں اور اس کی ڈنڈی کو آپ گملے میں لگا دیں یا پانی میں ڈال دیں جب جڑ نکل آئے تو اس کو گملے میں لگا دیں پودینے کی پتیوں کی چٹنی پیس کر اگر آپ داد خاج یا خجلی والی جگہ پر لگاتے ہیں تو وہ داد خاج خجلی کو جڑ سے ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ عوشدی آپ یاد رکھیں گرمیوں میں بھرپور ماترہ میں پودینہ آپ کو مل جائے گا دوسری عوشدی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیلہ ہے کیلہ جو آپ بزار سے لے کر آتے ہیں جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے پکا ہوا کیلہ جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی کیلہ جب سڑ جاتا ہے یا اس کیلے کو اگر آپ گھر پہ رکھ دیں اور اس کو سڑا لیں تو اس سڑے ہوئے کیلے کا پیسٹ اگر آپ داد خاج خجلی پر لگاتے ہیں تو وہ بھی داد خاج خجلی کو ٹھیک کرتا ہے اس لیے پکا ہوا کیلہ تو آپ کھانے کے لیے رکھئے لیکن جب کیلہ خراب ہونے لگے یا سڑ جائے تو اس کو داد خاج خجلی میں پہ استعمال کیجئے داد خاج خجلی کو ایک دم سے ٹھیک کرے گا یہ دونوں اوشادیاں بہت کام کی ہیں اس کے علاوہ ایک تیسری اوشادی کی بات کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اس سے پرہیج کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے لیکن جو لوگ بھی کر سکتے ہیں یا جن کے پاس option available نہیں ہے یا جن کے داد خاج خجلی ان کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے وہ گومتر استعمال کر سکتے ہیں دیشی گائے کا موت دیشی گائے آپ سمجھتے ہیں جس کے پیٹ پر کندھا نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو دیشی گائے بولتے ہیں اس کا موتر لینا ہے آپ کو اور وہی موتر آپ کو داد خاج خجلی والی جگہ پر لگانا ہے ایسا کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی داد خاج خجلی کے سمجھتے ہیں کا سمادھان ہو جائے گا اور یہ ایک دم سے سمافت ہو جائے گی یہ تھی آج کی جانکاری آشا کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم